ہیلو فرنڈز ہم نے پی ایچ پی کا کچھ کام کیا تھا آج اس سے آگے کا کام کرتے ہیں میں پروجیکٹ اوپن کرتا ہوں اپنا بلوگ ویپ کے نام سے ہمارا یہ پروجیکٹ ہے تو اسکی میں فائلز میں جاتا ہوں ہماری فائلز ہیں اس میں بیسیکلی جو لاسٹ میں ہم نے کام کیا تھا کہ ہم نے اپنے ہیڈرز کو فوٹر کو سب چیزوں کو الگ الگ فائل میں رکھا تو یہاں پر انکلوڈ کیا تھا تو اب یہاں پر جو پرابلم یہ تھا کہ دوسرے پیج اس طرح کے لاؤگ ان کے پیج پر پیج کا جو پیج کی جو ہیڈنگ ہے وہ یہاں پر کونٹیکٹ آس آ رہی ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہیڈر ہے وہ اس کی ایک ہی فائل ہے اور سب جگہ پر انکلوڈ ہوئی ہے تو اس لئے اس کو ہم تھوڑا سا پی ایچ پی کا کام کریں گے اس پہ ہم اپنے فائلز اوپن کر لیتا ہوں ان فائلز پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس فائل ہے ہیڈر کی ٹھیک ہے یہاں پہ اس فائل پہ ہم نے کام کرنا ہے اور دوسری ہماری جو نیب بار ہے اس فائل پہ ہم نے کام کرنا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی ہم نے لنکس یوز کیے ہیں جن کے ساتھ میں کیا کروں گا بیسیکلی ایک نیم سینڈ کروں گا اس پیج کا جس پیج پہ کنٹرول جا رہا ہوگا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسچن مارک یوز کرتے ہیں اس کے بعد ایک کی ورڈ لکھتے ہیں کہ جو کی ورڈ جس کی ورڈ کے طرح ہم نے ڈیٹ ایکسس کرنا ہے تو میں نے کی ورڈ اس کو دیا نیم ایکلس ٹو یہاں پہ میں اس پیج کا نیم دے دیتا ہوں تو بیسیکلی ہمیں ہوم پیج پہ نہیں چاہیے کیونکہ ہمارا جو ہیڈر ہے وہ ہوم پیج پہ نہیں ہے ہوم پیج پہ ہمارا سلائیڈر ہے اور یہاں پہ کوئی بھی ہمارے پاس ہیڈی نہیں ہے تو ادر پیجز کے لئے ہم نے یہ کام کرنا ہے تو کیٹیگری کے پیج پہ کسچن مارک اس کے بعد کی ورڈ کا نیم تو یہاں پہ میں نیم یوز کر رہا ہوں اس کی ورڈ اس کے بعد ہم اس کی جو ویلیو بھیجنی ہے وہ ویلیو ہوگی اس کی سٹرنگ ویلیو ہے تو بیسیکلی وہ پیج کا نیم ہوگا کیٹیگریز تو اسی کو میں یہاں پہ اس کا نیم سیٹ کروں گا یا اس کی ویلیو سیٹ کروں گا تو باقی پیجز کے ساتھ بھی ہم نے یہی کرنا ہے یہاں پہ جو لنک ہے اس میں ہم نے contact.php اس کے بعد اس کے بعد نیم اور نیم کے بعد اس کی ویلیو اس کی ویلی ہوگی اس اسی طرح لاؤگن پیج کے اوپر نیم اس کا ہوگا لاؤگی ٹھیک ہے جی اب جب بھی اس پیج پہ کلک ہوگا تو بیسیکلی یوریل بار کے اندر یہ ویلیو جائے گی اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں ابھی میں نے ریفریش نہیں کیا جسٹ ایسے ہی کلک کیا تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ category.php کا پیج ہمارے پاس لوڈ ہوگیا ہے اسی کو اگر میں ریفریش کروں کنٹرول f5 اور جب category کے پیج پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ اب یوریل جو ہے ہمارا چینج ہو چکا ہے categories.php question mark اس کے بعد نیم ہے اس کے بعد اس کی ویلیو ہے categories تو اس کو ہم نے بیسیکلی اس پیج پہ جا کے get کرنا ہے تو میں اپنے ان پیجز پہ جاتا ہوں یہ contact کا پیج ہے تو یہاں پہ سب سے top پہ آوں گا میں sorry یہ بیسیکلی کیا ہوں ہم نے header کے اندر یہ میں چینجز کرنی کیوں کہ header sub pages پہ common ہے تو یہاں پہ top پہ آکے میں یہاں پہ php کا tag لگاتا ہوں اور اس tab کے اندر میں ایک ویریبل ڈیفائن کروں گا page name equals to یہ php کے اندر ویریبل ڈیفائن کرنے کے لئے ہم ڈالر سائن یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ویریبل کا name تو اس کو میں بیسیکلی یہاں پہ فنکشن یوز کروں گا get کا ڈالر سائن ڈرسکور get ہمارے پاس تین طرح کے فنکشن یوز ہوتے ہیں php کے اندر ایک get دوسرا post ہے اور ایک request کا method ہے تو یہاں پہ میں value get کروں گا اور یہاں پہ میں وہ keyword use کروں گا جو keyword میں نے یہاں پہ send کیا ہے تو اگر آپ header file کے اندر sorry navbar کے اندر یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے اس کا جو keyword set کیا تھا name تو ہم نے یہاں پہ وہ name get کرنا ہے تو جب بھی اس پیج پہ click ہوگا تو جب بھی header load ہوگا تو یہاں پہ اس کے ساتھ وہ name کی جو value ہے وہ get کر لے گا ڈیسٹوڈمنٹس ڈیسٹوڈمنٹس تو یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈیسٹوڈمنٹس 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 کرنے کے لیے ایکو کا کیورڈ یوز کرتے ہیں پرنٹ بھی یوز ہوتا ہے آپ پرنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا پرنٹ کروانا ہے پیج نے تو وہ ویریبل یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد سے اس کو چیک کر لیتے ہیں اسی کو میں ریفرش کرتا ہوں ٹھیک ہے جی میں ہوم پہ آیا اس کے بعد کیٹگریز پہ گیا تو یہاں پہ کیٹگریز آ گئی کیٹگریز پیج پہ کونٹیکٹ اس کی پیج پہ کونٹیکٹ اس آ گیا لوگ ان کے پیج پہ لوگ ان آ گیا ٹھیک ہے دوستو باقی کا کام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس پوریل میں تک تو تب تک کے لیے اللہ حافظ